دوستو آج ہم جو پویم پڑھ رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے Because I Could Not Stop For Death کیونکہ میں موت کے لیے نہ رکھ سکی اور اس کو لکھا ہے ایملی ڈیکنسن نے جو 1830 میں پیدا ہوئی اور 1886 میں ان کی death ہوئی اور یہ جو پویم تھی یہ 1890 میں ان کے مرنے کے چار سال بعد پبلش ہوئی اور اس نظم کے اندر جو شائرہ ہے وہ در حقیقت اپنی موت کا ایک منظر ہمیں بتاتی ہے کہ جب وہ مر چکی ہے تو مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو نظم اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ Because I Could Not Stop For Death چونکہ میں موت کے لیے نہ رکھ سکی یعنی کہ میں اپنی زندگی میں اتنی مصروف تھی کہ میں موت کے لیے نہ رکھ سکی He kindly stopped for me تو وہ میرے لیے رک گیا اب یہاں پہ ہی سے مراد جو ہے وہ آپ موت بھی کہہ سکتے ہیں یا ہی سے مراد آپ موت کا فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر شائرہ جو ہے وہ در حقیقت ایک جو گھوڑوں والی بگی ہوتی ہے پرانے زمانے میں گھوڑا اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کے ایک ریڈی کے اوپر کمرہ بنا کے ایک بگی بنائی جاتی تھی تو یہاں پہ شائرہ جو ہے وہ موت کو ایک بگی چلانے والے ایک انسان کے ساتھ تشبیح دے رہی ہے آپ اس کو موت کا فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ایک بگی کے اوپر جو ہے وہ ایک گھوڑا گاڑی کے اوپر جو ہے وہ شائرہ کو لینے کے لیے آیا ہے تو شائرہ یہ کہتی ہے کہ وہ میرے لیے مہربانی سے رک گیا اس کیریج کے اندر یعنی کہ وہ جو ایک ٹرالی تھی یا مطلب وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کیبن تھا اس میں ہم دونوں ہی تھے اور ابدیت تھی یعنی کہ لافانیت جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم امورٹل بولتے ہیں مورٹل کا مطلب فنا ہو جانے والی اور امورٹل ہمیشہ رہنے والی یعنی کہ شائرہ یہ کہتی ہے کہ اس کیبن کے اندر میں تھی وہ موت کا فرشتہ آپ کہہ سکتے ہیں یا وہ بگی چلانے والا تھا اور کیا تھی ابدیت تھی ہم آہستہ آہستہ چلے اس کو کوئی جلدی نہیں تھی اور میں نے بھی سائیڈ پر رکھ دیا تھا می لیبر میرا کام اور میری خوشی دونوں کو اس کی اچھائی کی وجہ سے یعنی وہ جو بگی چلانے والا ہے وہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کی وجہ سے میں نے بھی اپنے ساری چیزیں سائیڈ پر رکھتی تھی اور اس کے ساتھ چل پڑی تھی ہم سکول کے پاس سے گزرے جہاں پر بچے تیزی سے بھاگ رہے تھے جو بریک کا ٹائم ہوتا ہے اس میں گھنٹی بج رہی تھی جیسے بریک ہوتی ہے تو بریک کی گھنٹی میں بچے بھاگ رہے تھے اور ان کے پاس سے ہم گزرے ہم کھیتوں سے گزرے جس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ جانور ہیں جو غلہ چر رہے ہیں ہم گروب ہوتے ہوئے سورج کے پاس سے گزرے اور رادر یا شاید یا شاید سورج جو تھا ہم سورج کے پاس سے نہیں گزرے بلکہ سورج ہمارے پاس سے گزر گیا اور جو شبنم کے کترے تھے وہ اب اتر آئے تھے جس سے میں کانپ رہی تھی اور مجھے سخت تھن لگ رہی تھی فور آنلی گسیمبر مائی گاؤن گسیمبر کا مطلب بہت تاریک فور آنلی گسیمبر مائی گاؤن مائی ٹپیڈ آنلی ٹھلی کہ میرا جو لباس تھا مائی گاؤن مائی ٹپیڈ یعنی کہ میرا جو میرے جو میرے جو پوشاک پہنے ہوئی تھی آنلی ٹھلی وہ بہت کیا تھی باریک تھی یعنی شاعرہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب یعنی کہ مرنے کے بعد کا منظر بتا رہی ہے کہ مجھے لے جایا جا رہا ہے اور رات کا وقت پڑھ چکا ہے اور میرے بدن پہ جو لباس ہے وہ کیونکہ کفن ہوتا ہے تو کفن آپ کو بتا ہے کہ ایک ہی کپڑا ہوتا ہے مطلب بدن کے اوپر کوئی جرسی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس میں کیا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس وقت سردی لگ رہی تھی we paused before a house ہم رکے ایک گھر کے سامنے that seemed جو دکھائی دیتا تھا a swelling of the ground جیسے زمین کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ زمین کے اوپر کوئی چیز اُبھری ہوئی ہو زمین کے اوپر جیسے کوئی سوجن ہوتی ہے اس طریقے کی کوئی سوجن زمین کے اوپر دکھائی دی رہی تھی تو یہاں پر a swelling of the ground یہاں سے اس سے مراد کیا ہے یہاں سے اس سے مراد قبر ہے the roof was scarcely visible اس کی چھت بمشکل نظر آ رہی تھی the cornice in the ground the cornice ایک شیلف بنی بھی تھی in the ground زمین کے اندر جیسے ہم قبر بناتے ہیں تو قبر کے اندر کیا ہے ایک شیلف بنا دیتے ہیں جس کے اوپر مردے کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد جو last lines ہیں وہ بہت مزے کی ہیں اور شائرہ یہ کہتی ہے کہ since then تب سے لے کر یعنی اب یہاں پہ اس کو شائرہ کو دفنا دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ یہ بتاتی ہے کہ since then تب سے لے کر this centuries مطلب تب سے لے کر اب تک صدیاں گزر چکی ہیں and yet اور ابھی بھی feels shorter than the day کہ کئی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن ابھی مجھے یہ جتنا وقت میں نے قبر میں گزارا ہے یہ ایک دن سے بھی تھوڑا نظر آتا ہے I first surmised the horse's head I first میں نے پہلے ہی surmised یہ اندازہ لگا لیا تھا the horse's head کہ یہ جو گھوڑے ہیں جن کے اوپر یہ بکی چلانے والا مجھے لے کر آیا ہے heads یہ جا رہا ہے the horse's heads were towards eternity eternity عبدیت ٹھیک ہے ہمیشگی کہ شائرہ یہ کہتی ہے کہ مجھے پہلے ہی گھوڑوں کا جو رخ تھا اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا جو ان کی جو منزل ہے وہ کیا ہے عبدیت ہے یعنی کہ اب میں نے ہمیشہ تک کیا ہے اسی قبر کے اندر ہی سوئے رہنا ہے تو یہ در حقیقت موت کے حوالے سے ہے انسان کی زندگی کے حوالے سے ہے کہ کیسے انسان چیزوں کو پلان کرتا ہے کیسے انسان کو موت آ لیتی ہے اور انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد نجانے کتنی صدیان جب ہم لوگ مر جائیں گے تو اس کے بعد نجانے کتنی صدیان گزریں گی لیکن ہمارے لئے وہ موت جو ہے وہ ایک دن سے بھی کم عمر کا وقت ہوگا کیونکہ اس میں ہمارے لئے کرنے کو کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ نظم اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا